بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس پاک ذات کے ببرکت نام سے جو دلوں کے راز بہو بھی جانتا ہے لاکھوں کروڑوں درودوں سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی یال پر اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ گھر کے آٹے میں کوئی بھی عورت یہ تین دانیں چھپا دے ہاتھ اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گی رزق دولت سلاب کی شکل میں آنے لگے گا آپ کی گھر سے ہر طرح کی بیماری نکل جائے گی آپ کا گھر ہر طرح کی بیماری سے پاک ساپ ہو جائے گا انشاءاللہ جو حواتین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ آج کے یہ عمل ضرور کریں اور جو میرے بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور اپنے گھر میں عورتوں کو بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ ہر عورت یہ چھوٹا سامل کر کے دیکھ لیں نہ تو آپ کا کوئی اتنا وقت لگے گا نہ آپ کا کوئی پیسہ لگے گا جن تین دانوں کے بارے میں آپ کو بتانے جاری ہوں اس کا عمل آپ نے کرنا ہے وہ تین دانے ہر گھر میں پڑے ہوتے ہیں یعنی موجود ہوتے ہیں یقین مانے کی عمل کر کے آپ دیکھ لیں جو میرے بھائی بہنیں کہتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ پرشان ہیں ہماری گھر میں سے جو حربت ہے وہ حتم نہیں ہو رہی ہماری گھر میں برکت نہیں آ رہی ہماری گھر سے بیماری حتم نہیں ہو رہی ان کو آج کا عمل ہر حال میں کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین رکھنا ہے کہ دینا اس ہی نہیں ہے بس یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے ایسا نہیں کرنا کہ عمل کرنے کے بعد آپ کا دیان اسی کی طرح بٹا رہے اس بات کو ذہن سے نکال دینا ہے تین دانے گھر میں آٹا پڑا ہوتے اس میں رکھ کر عمل آپ نے کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر آپ نے پورا یقین رکھنا ہے کہ وہی میرے بیگروں کے کاموں کو درست کر دے گا وہی میرے رسک دولت میں انشاءاللہ زافہ فرما دے گا وہی میری پرشانی کو دور فرما دے گا آٹا کیسی اللہ پاک کی نیامت ہے کہ جس کے بہر زندگی کا گزارنا بڑا مشکل ہے دنیا کی جتنی مرضی آپ کوئی بھی جنش ٹرائے کر کے دیکھ لیں جب تک آٹا کی روٹی نہیں ملے گی آپ کی بھوک نہیں مٹے گی یہ آٹا چاہے غریب ہو امیر ہو ہر گھر میں ہوتے ہر گھر میں اس کو کھایا جاتے تو آج یہ عمل کر کے ضرور دیکھنے یقین مانے کہ جو حواتین یہ عمل کریں گی وہاں اٹھا اٹھا کر انشاءاللہ دھائیں گی میں نے اتنا حاصل نا پیارہ اور اتنا مجرب عمل ان کو بتا دیا سب سے پہلے آپ یہ نوٹ کر لیں کہ سمر کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو جو تین دانے چاہیے وہ کون سے چاہیے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو چاہیے لونگ کا دان لونگ ہر گھر میں موجود ہوتے آپ اپنے گھر میں کچھن میں دیکھ لیں جہاں پر آپ کا گھر مسالہ پڑ ہوگا اس میں سے آپ کو ایک لونگ بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گا لونگ جس کے حوالے سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں لونگ گھر مسالوں کا بچہ سمجھ لیں گھر مسالوں کی رونے کی لونگ کے ذریعے ہوتی ہے لونگ کو ہم اپنے گھر میں بیماریوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں دار کا درد ہو دانتوں کا درد ہو گیا اس کے لیے بھی ہم لوگ اس کا استعمال کرنا ہے لیکن آج آپ نے اس عمل کے لیے اس کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد دوسرے نمہ پر آپ کو چاہیے کالی مرچ کا دانہ کالی مرچ کا دانہ جو کہ وہ بھی ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں کالی مرچ کے بڑے ہی فائد ہیں اس سے آپ کا حازمہ بہتے رہتے ہیں یہ دیسی عدویات میں بڑی استعمال ہوتی ہے لونگ اور کالی مرچ یہ دونوں دیسی عدویات میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں حاصل کر حازمیں کی دورتگی کے لیے حازمیں کو بہتر بنانے کے لیے کالی مرچ کا بڑا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد جو تیسے نمہ پر آپ کو چیز چاہیے وہ ہے علاجی علاجی تھنڈی ہوتی ہے اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے یہ بھی دیسی عدیات میں استعمال ہوتی ہے کھانوں میں استعمال ہوتی ہے اس کا پاؤڈر بہت ہی بہترین ہوتا ہے علاجی بھی ہر گھر میں پڑی ہوتی ہے یہ جو تین دانے میں نے آپ کو بتایا ہیں یہ دانے ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں آپ لوگوں نے یہ تین دانے لینے اور اپنے پاس رکھ لینے کوشش کریں یہ دانے سڑے ہوئے ہیں موٹے تازے دانے ہوں ان تینوں دانوں کو لے کر ایک پلیٹ میں رکھنے اور اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ جائیں اب عمل کیا کرنے ہے وہ بڑی ہور سے آپ نوٹ فرمالیں تین دانے اپنے سامنے رکھ کر عمل میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے پڑھنی ہے سورہ کوسر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاقو یعنی یا اللہ یا رزاقو اس عمل کو پڑھنے کے طریقہ میں آپ کو بڑی تفصیل سے بڑی زور سے سمجھا دیتی ہوں کیونکہ اکثر لوگ بعد میں پھر کامرز میں پوچھتے ہیں کہ طریقہ سمجھ میں نہیں آیا پھر ہر بندے کو الگ الگ کامرز میں جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتے ہیں تو بڑی ہور سے اس کا طریقہ آپ لوگ سن لیں تین دانے ایک لون کا دانہ کالی مرچ کا دانہ اور ایک علاچی سبز علاچی سڑی و انہوں دیکھ کر چاہیں تو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ لیں یا پھر پلیٹ میں رکھ لیں اپنے سامنے رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے اوپر تین مرتبہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے تین دانے اپنے پاس رکھ لیں سب سے پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافی یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک دفعہ ہو گیا اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ ہو یا رضا کو یہ دو بار ہو گئے اسی طرح آپ نے تیسی مرتبہ بھی یہی عمل کرنا ہے اور سورہ کوسر پڑھنی ہے تو ان تینوں دانوں کے اوپر پھون مار دیں اور ان کو اپنے ہاتھ میں اپنی مٹھی میں لے کر جہاں پر آپ نے کچن میں آٹا رکھا ہوئے جس کی روزانہ روٹی بنا کر آپ کھاتے ہیں اس میں یہ تین دانیں آٹے کے اندر نیچے گھر کے آپ نے دوبا دینے ہیں اتنا سباس آپ نے کام کر لینے ہیں یقین مانیں کہ جیسے جیسے یاٹا استعمال ہوتا رہے گا آپ کی گھر سے نہ تو رزق کی برکت ہتم ہوگی نہ ہی رزق میں کبھی کمی آئے گی اور یقین کریں کہ گھر میں اس طرح کی کوئی بھی چھوٹی چھوٹی بیماری ہوگی بڑی سے بڑی بیماری ہوگی وہ بھی اللہ کے فضل سے آپ کی گھر سے انشاءاللہ باہر نکل جائے گی آپ کے گھر میں ایسی ہوشالی آ جائے گی ایسی رونک آ جائے گی ایسی برکتیں آ جائیں گی کہ رزق دولت کی شکل میں آپ کی گھر میں آئے گا اگر آپ کی گھر میں آپ کا کوئی ایسا بھائی ہے آپ کا کوئی والد ہے آپ کا بیٹا ہے کہ جو بڑا پرشان ہے جس کا کوئی کام نہیں چل رہا اپنی صحت کو لے کر اپنے کاروبار کو لے کر پرشان بیٹھا ہوئے اس کو بھی بس اتنی بڑی بڑی انشاءاللہ ہشلگنیاں ملنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے اور جو حواتین ہر وہ گھر میں پرشان بیٹھی رہتی ہیں دل نہیں لگتا ڈپریشن کا شکار ہے رشتوں کی کمی ہے رشتے نہیں ہو رہے اس طرح کی حواتین کے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ بھی سارے کے سارے جو ہیں انشاءاللہ حال ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس عمل کو جب آپ کریں گے اس کے بعد آپ کو اس کے جو روزارٹ ہے وہ خود پتہ چل جائے گا ایک مٹ پکڑ کے دیکھنے آپ کو انشاءاللہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسی کیسی ہوشیاں کس کس طرح سے ہوشیاں آپ کی گھر میں آنا شروع ہو چکی ہیں جتنے بھی مشکل حالات ہوں گے جتنے بھی پرشانی ہوں گی وہ ساری کے ساری گھر سے باہر نکل جائیں گی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی سے آپ نے لائک کرنے شیئر کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنے اپنی بہت سارا حیاء رکھے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ جزاک اللہ